کینسر کی خطرناک بیماری جب کسی انسان کو ہو جاتی ہے وہ بھی سٹیج تری کینسر تو انسان کی جان بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہنہ خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کینسر ہنہ خان کے شریر میں ختم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ممبئی ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ہنہ خان کے بریسٹ کینسر کو ختم کرنے انہیں دوسرے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ہنہ خان کو ترنتی امریکہ کے ایڈوانس کینسر ہسپیٹل میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے امریکہ میں ایڈوانس کینسر ہسپیٹل جہاں پر سپیشل ڈاکٹرز اب ہنہ خان کے بریسٹ کینسر کا علاج کرنے والے ہیں راکی جیسوال چوبیس گھنٹے ان کی گل فرینڈ ہنہ خان کے ساتھ ہے اور ان کی پوری ہیلپ کر رہے ہیں روکی جیسوال اب ان کی گرل فرنڈ ہنہ خان کے ساتھ امریکہ جانے والے ہیں جہاں پر ہنہ خان کے کینسر کا علاج کیا جائے گا امریکہ میں ٹاپ کینسر کے ہسپٹل میں سپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم ریڈی ہے جہاں پر وہ اب ہنہ خان کا بریسٹ کینسر کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے سپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ سٹیج 3 بریسٹ کینسر کی بیماری جو ہنہ خان کو ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ریر اور یونیک قسم کی ہے کیونکہ یہ کینسر ہنہ خان کے شریر میں بڑھتا جا رہا ہے اور ہنہ خان کے شریر کے دوسرے پارٹس میں بھی پھیلتا جا رہا ہے کینسر جیسی خطرناک بیماری اگر کسی بھی انسان کو ہو جاتی ہے تو وہ انسان منٹلی اور فیزیکلی بھی کافی زیادہ ویک ہو جاتا ہے دوستو ہم سب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہنہ خان کینسر کی اس خطرناک بیماری سے جلد ہی ٹھیک ہو کر اپنے گھر صحیح سلامت واپس لوٹ جائے دوستو اگر آپ سب بھی ہنہ خان کو دل اور جان سے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا تاکہ ہنہ خان کے سارے فینس کو اس کے بارے میں پتا چل سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دعا مل سکے موسیقی